بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوئرز میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے خدا آپ کو خوش رکھے آباد رکھے اور دھرخشیاں عطا فرمائے آج اپنے اس پروگرام میں میں آپ کے ساتھ چاول اور کسٹر پاورڈر سے بنی فرنی کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں بہت ایزی طریقے کے ساتھ میں آج آپ کو فرنی کی یہ ریسپی بنانا سکھاؤں گی مگر ٹیسٹ میں یہ بہت ہی یونیک ریسپی ہے جب آپ اس کو ایک بار کھائیں گے تو آپ کو بھی میری فرنی کی یہ ریسپی بہت پسند آئے گی اگر آپ کو میری آج کی فرنی کی یہ ریسپی پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کے بارے میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی فرنی کی یہ ریسپی کیسی لگی اسی کے ساتھ ہی اب ہم چلتے ہیں اپنی آج کی ریسپی کی طرف چاول اور کسٹر سے فرنی بنانے کے لیے ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت ہے ایک پیالی ہم نے چاول لیا ہے ان کو پانی کی مدد سے ووش کر لیا ہے اور پھر ان کا پانی ہم نے ڈرائی کر لیا ہے پانی ڈرائی کرنے کے بعد مسالے والے ڈبے میں ڈال کے ان کو پیس لیا ہے اور ساتھ ہی ایک پیالی ہی ہم نے کسٹر پاورڈر لیا ہے ایک پتیلے میں پانچ کلو ہم نے ملک لینا ہے فل فیٹ والا ملک ہم نے لینا ہے دو ہم نے بول لینا ہے اور ایک ایک پیالی ان میں ملک ایٹ کرنا ہے اور ساتھ ہی اس میں ہم نے گرینڈ کیا ہوئے چاول ایٹ کر دینا ہے چمچ کی مدد سے چاولوں کو ملک میں مکس کر لینا ہے اور دوسرے ملک میں ہم نے ایک پیالی کسٹر پاورڈر ایٹ کرنا ہے اور چمچ کی مدد سے اس کو بھی ملک میں مکس کر لینا ہے آپ بھی میری آج کی چاول اور کسٹر پاورڈر سے بنی مکس فرنی کی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ بہت ہی یونیک ریسپی ہے جب آپ اس کو ایک بار بنائیں گے تو آپ کو بھی میری آج کی فرنی کی یہ ریسپی بہت پسند آئے گی گرینڈ کی ہوئے چاول اور کسٹر پاورڈر دونوں ملک میں اچھے طریقے کے ساتھ مکس ہو چکے ہیں اس ٹیپ پر پانچ کلو ملک کو میڈیم فلیم پہ بوائل کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ملک میں بوائل آنا شروع ہو چکے ہیں جیسے ہی دودھ میں بوائل آنا شروع ہو اس میں ہم نے گرینڈ کی ہوئے چاول ایٹ کر دینے ہیں اور ساتھ ساتھ دودھ کو مسلسل ہلاتے رہنا ہے تانکہ دودھ میں لمس نہ بنے ون فورٹ ٹیبل سپون سبز الائچی کا پاورڈر ایٹ کر دینے اس کی جگہ پر آپ سبز الائچی کے دانے بھی ایٹ کر سکتے ہیں سبز الائچی کے پاورڈر کو مکس کرتے ہوئے پندرہ منٹ تک گرینڈ کی ہوئے چاولوں کو ملک میں پکانا ہے پندرہ منٹ گزر چکے ہیں اور اب ہم نے اس میں مکس کیا ہوا کسٹر ایٹ کر دینے ہیں کسٹر ایٹ کرتے ہوئے چمچ کو مسلسل ہلاتے رہنا ہے چمچ کو مسلسل ہلاتے ہوئے آٹھ سے دس منٹ تک میڈیم فلیم پہ اس کو پکانا ہے دس منٹ میں ہماری فیرنی کافی گھاڑی ہو جائے گی دس منٹ گزر چکے ہیں اور فیرنی کی یہ فائنل لک بن کر ریڈی ہو چکی ہے جیسے ہی فیرنی گھاڑی ہو تین پیالے اس میں شوگر ایٹ کر دینی ہے شوگر آپ اپنے ٹیسٹ کے زیادہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ہم نے باریک کٹے ہوئے بادام ایٹ کرنے ہیں کرش کیا ہوا نارگل ایٹ کرنا ہے چمچ کی مدد سے ان کو مکس کرنا ہے اور پانچ منٹ کے لیے چمچ کو مسلسل ہلاتے ہوئے اس کو مزید پکانا ہے پانچ منٹ گزر چکے ہیں اور ہماری فیرنی ماشاءاللہ سے گھاڑی ہو کر بلکل ریڈی ہو چکی ہے اور چینی فیرنی میں اچھے طریقے سے میلٹ ہو چکی ہے فیرنی کو ہم نے بولز میں نکال لینا ہے اور بادام اور کرش ناریل سے اس کی گارنشنگ کر لینا ہے اگر آپ کو میری آج کی فیرنی کی یہ ریسپی پسند آئی تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کے بارے میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی فیرنی کی یہ ریسپی کیسی لگی اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت پھولئے گا اس سے میری نیو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بہ آسانی ملتا رہے گا میں اب آپ سے دوبارہ ملوں گی نیکس پروگرام میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت ہی خیار رکھے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا میں اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ